اگر سعید ابن مات جیسے صحابی کو محسوس ہو رہا ہے کہ قبر تنگ ہو رہی ہے جو غزوات میں جو صحابقون الولون میں ہیں ابتدائی مسلمانوں میں بھی ہیں جو غزوات میں رسول اللہ کے بابرقاب بھی ہمیشہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں اب ان لوگوں کو بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم پندرمی صدی کے لوگ ہمیں اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جانے والے ہم سے جائیں ہم ان کو دعاوں سے الویدہ کریں اور ہمارے آنے والے ہم رسم ڈال کے جائیں اور یہ رسم ہم نئے نہیں ڈال رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ انعید فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص رات کو انتقال کر گیا وہ دفن بھی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ارد کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو بیدار کریں فرمایا چلو اس کی قبر دکھاؤ کہاں ہے جب قبر دکھائے گی رسول اللہ نے ماں جاتے ہی وہاں پر اس کے لیے نماز جنازہ اس کی پڑھنا شروع کر دی یہ رسول اللہ کی اپنی خاصیت بھی تھی رسول اللہ اس کے عوال کو ملازو بھی فرما رہے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ بنا لی ہم نے اس کے لیے وہاں دعا شروع کر دی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے ایسے کر رہے تھے یہ ہمارے لیے تعلیم جی کے بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہی کرتے رہے لہٰذا اس مرنے پر عیسال سواب کی اس گفتگو کے دوران اب اس بات کو مدنظر رکھیں ہر شخص کا مید کے ساتھ تعلق جدا گانا ہے کچھ لوگوں کا اتنا حق ادا ہو جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں آئیں مگر سب کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا تو پھر کرنا کیا چاہیے جب کوئی شخص مر جائے جانے والے کے لیے ایک تو سب سے پہلے آدمی خود تیاری کرے اور اپنے لیے کچھ کر جائے لیکن اگر کوتائی بھی کر گیا تو ساتھ ساتھ یہ ضرور کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ کس کا کیا حق ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں کا کیا حق ہے اس حق کا پتہ ہونا چاہیے اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی مر جائے تو وہاں پر اعلان کراتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ فلاہ صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ذمہ کسی کا کوئی کرد ہو تو بتائیں ہم کرد ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ادورہ اعلان ہے یہ دیکھنا چاہیے ہم بندوں کا کرد تو کہتے ہیں ادا کریں گے مگر خدا کا جو کرد ہے وہ کون ادا کرے گا ہر شخص کے ذمہ ہر شخص کو اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بندوں سے کس سے ادار لیا تھا اور کس کا کتنا دینا ہے بلکہ یہ بھی کہ میں نے خدا کا کیا دینا ہے خدا کا حق دینے سے کیا مراد ہے جس کی نمازیں قضاء ہو گئیں وہ نمازوں کا حساب کرے نمازوں کا حساب کر کے باقیدہ حساب کر کے ڈائری بنا کر کے اس میں اس کی قضاء ابھی سے شروع کر دے آج سے ہی جن لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا آج اللہ سے وعدہ کریں کہ جو ہماری بالے ہونے کے بعد جو نمازیں ہماری فوت ہوئی ہیں وہ اندازہ کر کے اس کا حساب کر کے اپنی ڈائری مرتب کریں اتنے سالوں کی نمازیں ہماری قضاء ہو گئے ہوں گی آج سے ان نمازوں کی قضاء شروع کر دیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائیں جتنی ادا ہو جائیں ساتھ لکھیں کہ اس مہینے اتنے کر لی اتنے کر لی اتنے میرے ذمہ باقی ہیں جس کے روزے قضاء ہیں وہ روزوں کا حساب کر کے لکھ لیں ڈائری مرتب کر لیں اور جس نے حج نہیں کیا ہے وہ حج کے لیے لکھ لیں کہ میرے پاس زادہ راگشی مہین حج نہیں کر سکا لہٰذا میری طرح سے پیچھے حج کر لیا جائے یہ سارا اپنا اکاؤنٹ کیار کر کے اور ساری چیزیں لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لینی چاہیے لیکن خدا نہ خاصدہ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کر سکا ایسا نہ کر سکا تو اس شخص کے ورسان کو اولاد کو والدین کو بینوں کو بھائیوں کو یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ کرز کس کا کتنا ہے اس کے ذمہ بندوں کا کرز کتنا ہے خدا کا کرز کتنا ہے جب تک کوئی آدمی بندوں کا اور خدا کا کرز ادا نہ کرے اگلا عصال سواببات کی بات ہے ہمارے ہاں یہ ایک بڑی خامی اور خوتائی ہے ہم کام آگے سے شروع کر دیتے ہیں یعنی فرض چھوڑ کر کے نفل شروع کر دیتے ہیں یہ ختم درود فاتحہ تیس تیجہ چالیس ماہ پندر وی کا ختم یہ تو اس کی بات میں بعد میں کروں گا ابھی تو پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ کرز ہے وہ پرز کون ادا کرے گا یہ عصال سوابب کا اگلا نفلی مرنا تو بعد میں آئے گا سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے اس نے اگر بندوں کا کرز لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المومن معلقتن بدینی حتی یقضانو فرمایا جب تک کوئی آدمی کرز ادا نہ کرے اس کے گلے میں عذاب کا پھندہ تو لٹکائی رہتا ہے عذاب کا پھندہ جب تک کسی آدمی نے بندوں کا کرز ادا نہیں کیا کرز کی وسیعت نہیں کی اب اس کے لئے آپ جتنوں ہی سال سوابب بات میں کریں نئی ترتیب قائم کریں سب سے پہلے ہم نے اس کے ذمہ جو بندوں کا حق تھا وہ ادا کر رہا ہے اس مرحلے پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں رشوت لی ہے ناجائد پیسہ لیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا وہ در اپنے دامن میں جہاں کر کے دیکھیں ان کا کیا ہوگا نہ جانے کوئی مشرق کا تھا کوئی مغرب کا تھا کوئی شمال کا تھا جنوب کا تھا کس سے کتنا لیے اب یہ آپ کیسے ادا کریں گے اس کے بارے میں سوچ لیں اور وہ لوگ وہ افسران وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے سرکاری خزانے میں بگیانتی کی ہے جنہوں نے ناجائد اختیارات اسعمال کر کے پیسہ قربن کیا ہے آج باقیادہ جو کمیشن کا رواج ہے اس ملک میں کسی کمپنی میں جائیں کہیں بھی جائیں افسران اپنا کمیشن لیتے ہیں خدا کے بندوں یہ کمیشن کہاں سے دو گئی یہ ذرا سوچ لو یہ کمیشن کہاں سے دو گئی یہ جو تم نے مشرق و مغرب میں لوگوں کا حق مارا ہے اس ریاست کا حق مارا خدا کے بندے یہ سوچو آخر آپ کا کیا بنے گا کیا یہ ہندیر نگری تو نہیں ہے یہاں پر تو ہر چیز ایک ایسے نظام کے تحت چلتی ہے کہ اللہ جللہ شانو کا ارشاد ہے کہ باروز حشر جب پوچھا جائے گا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا بندہ حرام ہو جائے گا کہ مال حادل کتاب لا یغادرو سغیرتن ولا کبیرتن اللہ احصاہ کہے گا یہ میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا اس میں تو کوئی چیز چھوڑی بھی نہیں جو میرے سینئر افسر کو بھی پتا نہیں تھا جو جونئر کو بھی پتا نہیں تھا جو ہیرہ پیری کی جو دنیا میں صرف مجھے پتا تھا وہ ساری ہیرہ پیری سامنے آگئی اس وقت پتا چلے گا کہ جو لوگ فراد کرتے ہیں بیمانی ہیرہ پیری کرتے ہیں سرکار اخزانے میں غبن کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیرہ پیری کرتے ہیں ان کا بنے گا کیا یہ یہ سوچنے کا لمحہ ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے اس میں اگر ہم آج بھی یہ فیصلہ کر لیں تو اللہ کی ذات کوئی کوئی سبیل بنا دے گی اگر کوئی آدمی آج بھی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کی شاید اللہ کی ذات کوئی شروع بنا لے لیکن ارض کرنے کا مددہ کیا ہے سب سے پہلے بندو کا حق ہے بندو کا حق ادا کیا جائے بندو کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کا حق ہے حدیث میں آتا ہے قویلہ جوہینیہ کی اور ایک عورت بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ارض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی مگر نظر پورا کرنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہے تو میں اب اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں فرمایا اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا رسول اللہ فرمایا اِنَّ دَيْنَ اللَّهِ اَحَقْ وَيُقْضَ فرمایا خدا کا قرض زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو بھی ادا کر دیا جائے لہٰذا جس شخص نے جو صحاب نصاب تھا زاد راکھی اور اس نے حج نہیں کیا سب سے پہلے اس کا وارث اس بات کا اید کرے حج تو فورا نہیں ہو سکتا اللہ سے اید کرے کہ میں اس کی طرف سے حجیں بدل کروں گا اب اگر ایسا نہیں ہو یہ ختم درود پر سامنے رکھ کر کے یہ خدا کو اس طرح سے ٹرکایا جا سکتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی نے جو فرض تھا اس کے ذمہ وہ فرض ادا نہیں کیا آپ کہیں کہ ختم دے کر کے گلو خلاصیوں نہیں ایسا نہیں ہوگا سب سے پہلے اس کے ذمہ جو اللہ کا حق ہے جو فرض ہے وہ حج ادا کرنے کا سب سے پہلے اتمام کیا جائے اور اسی طرح سے ایک دوسرے شخص نے حج کے یا رسول اللہ میری بہن نے حج کرنا تھا مگر حج نہ کر سکی تو کیا کرو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے یہ قرض ادا کرو ایک اور شخص نے باپ کے لئے کہا رسول اللہ نے اس کے لئے بھی یہی حکم دیا تو سب سے پہلے جن کے ذمہ حج ہے اور حج ادا نہیں کر سکے ان کے برسا کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کی طرف سے حج کرنے کا اتمام کریں اگر پیچھے مال چھوڑ کے مرے ہیں اور اگر انہوں نے روزے چھوڑے روزے ادا نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا و علیہ سیام فساما لہو ولیہو فرمایا جو آدمی روزہ چھوڑ کے مر جائے یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکا روزے کی قضاء اس پر تھی تو فرمایا اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے اب اس حدیث کا ظاہری مفہوم لے کر کے بعض علماء نے کہا کہ مید کے ورزہ کو روزہ بھی رکھ لینا چاہیے لیکن امام ابو نفاق کہنا یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ جو ترمزی نے حدیث روایت کی ہے کہ امام ترمزی نے روایت کیا رسول نے فرمایا جو شخص مر جائے اور روزے نہ رکھ سکا ہو ہر روزے کے بدلے میں اس کو مسکین کا کھانا اس کے ورزہ کے ذمہ لازم ہے ہم مسکین کا کھانا کھلانے کا اعتماد ضرور نہیں کہ گھر میں کھانا کھلائیں حساب کر کے وہ پیسہ دینا ضروری ہوگا اس لیے کہ یہ خدا کا حق ہے اس پر یہ اس پر یہ چیز لازم تھی اور جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اس کے ورزہ پر یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ نمازوں کا حساب کر کے صدقہ فطر کے برابر ہر نماز کی اس میں اگر جو قضا نہیں کر سکا صدقہ فطر کے برابر رقم ہر ایک نماز کے بدلے میں ادا کی جائے گی تو یہ حساب کاملتا ہے اس طرح سے حساب کرنا چاہیے جانے والے پر میز دعا سے ہی کام نہیں چلے گا وہ تو اضافی چیز ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے ذمہ اللہ کا کیا حق تھا بندوں کا کیا حق تھا جب اللہ اور بندوں کا حق یہ ادا کرنے کا اعتمام کیا جائے گا امید کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے لئے آخرت کی مردنیں آسان کرے گا پھر جب اس کے لئے مزید اس حال سواب ہوگا تو اس کی قبر سے حشر تک ساری مردنیں اللہ جللہ شان و آسان فرمائیں گے لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے صرف چند بندوں کو بلا کر کے ختم پڑھا لیا تو حق ادا ہو گیا نہیں یہ ایسا حق ادا نہیں ہوگا ہاں جس آدمی کے ذیمے کسی کا کوئی فرض نہیں تھا کسی کا کوئی حق نہیں دینا تھا تو اس شخص کے لئے تو یہ صدقہ بھی اس کو فائدہ دے گا اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا لیکن جس شخص پر حق بنتا تھا پہلے حق ادا کرے جب ایسا ہوگا تو جو شخص قبر میں گیا ہے اور خوش نصیب اس کے پیچھے کوئی حسال سواب کرنے والا بھی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ یہ درجہ کیسے بلند ہوا تو اللہ فرما دے ہاں دعا 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 دے کہا فرمایا تیرا پیچھے بیٹا دعا کر رہا ہے اس وقت ہوگا یہ ترطیب قائم کر لی جائے تاکہ ہم ایک ترطیب قائم کر کے یہ روایت ڈالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تینکہ بتایا تھا تو جاتے ہوئے لی جو رسول اللہ وکفا و سلام على عباد اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا و لی اخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فى قلوبنا غلللیلللللللذین آمنوا ربنا انك روح رحیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی کریم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہ و صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین اللہ کے اترام برادران اسلام گزشتہ جمعہ الممارک کے موقع پر جس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا آج بھی اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی گزشتہ جمعہ الممارک میں میں نے قدرش کی تھی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کے ذمہ اللہ اور بندوں کا کیا حق تھا بندوں کا کیا کرز اس نے دینا تھا رب کا کیا کرز دینا اس کی ادائیگی کی تدبیر کی جائے نمازیں ہیں اور نمازوں کی ادائیگی جا رہا ہے دوسرا کوئی آدمی نہیں کر سکتا کسی کے طرف سے اس کا کفارہ ادہ کیا جائے روزیں ہیں روزوں کا کفارہ ادہ کیا جائے کسی انسان کا کرز دینا ہے تو اس کا کرز ادا کر دیا جائیں یا ادا کرنے کا وعدہ کر لیا جائے یا اس کو معاف کرنے پر آمادہ کر لیا جائے لیکن بینال جانے والے کو خود بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور جانے سے پہلے اپنا حساب خطاب صاف کر دینا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا کم بوجھ لے کے آدمی دنیا سے جائے گا اب بعد میں عیسان سواب کا مرلہ وہ تو نصیب کی بات ہے نہ جانے کس کے پیچھے کوئی عیسان سواب کرنے والا ہے کس کے پیچھے نہیں ہے اور جس کے پیچھے ہیں اگر عیسان سواب وہ بھی رہا ہے لیکن ایک شخص کے ذمہ اتنے بندوں اور اللہ کے حقوق ہیں تو وہ تو جتنا عیسان سواب ہو کم سارا اسی کے نظر ہوتا جائے گا اور شاید قبر و حشر میں اس کی جلد تھنڈی نہ ہو سکے اس لیے اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ اور بندوں کا جو کرز ہے وہ پہلے ہی جہاں تک ہو سکے ادا کر کے جائیں جس نے نمازیں ترقی بالک ہونے کے بعد ان کا وہ کفارہ زندگی میں تو نہیں دے سکنا اس کا آسان طریقہ یہ اس کی قضاء شروع کر دے آدمی اور یہ قضاء ہے بھی آسان اللہ جللہ شانو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے دنیا سے جائیں پاک صاحب ہو کے جائیں قضاء نماز کی تسبیعات کم ہے قضاء نماز کی دعائیں کم ہے قضاء نماز میں جو خرحت ہوتی ہیں اس میں اللہ نے تخریف فرمائی ہے اللہ نے بندوں کے لئے بہت آسانی پیدا فرمائی کہ کسی بندہ خدا نے نماز واجب ہونے کے وہاں نمازوں کے اداگی میں قضاء کر لی تو اتنا آسان کر دیں قضاء کو کہ کوئی آدمی سے محروم نہ رہے اس کے بامجود بھی اگر کوئی آدمی اس سے اداگی سے محروم رہ جائے تو پھر ورسہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں بالخصوص قرض کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقید فرمائی اور حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی شخص نے وسیعت کی ہے تو رسول اللہ وسیعت کے بارے میں بعد میں پوچھتے پہلے پوچھتے اس کے ذمہ قرض کیا ہے قرض ادا کر لیا جائے اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی جاتے ہو کچھ وسیعت بھی کر جائے اگر کسی کے ذمہ کچھ اللہ اور بندوں کا حق ہے تو بتا کے جائے پھر وسیعت کرے کہ میرے لئے بعد میں اس حال سوابی کر لینا اس سے بھی ایک شرعی مسئلہ حل ہو جاتا ہے شرعی مسئلہ یوں حل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کی اگر چھوٹی اولاد پیچھے رہ جائے تو جب تک وہ بالک نہ ہو اس وقت تک نہ بالک اولاد کے حصے کے ترکے میں سے کوئی آدمی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا شریعت کو افراد کی اتنی فکر ہے کہ وہ معصوم بچے جو کسی شخص متوفا کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اس مال میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ رہ خدا میں صدقہ کرے وہ اس مال صدقہ کریں گے جب بالک ہو جائیں گے اگر اس مال کی اجازت دی جاتی نہ جانے لوگ کس طرح سے لوگوں کا مال صدقہ خیرات میں اڑا دیتے شرع پابندی ہے کہ کوئی آدمی صدقہ خیرات یتیم نہ بالک کے مال میں سے نہیں کر سکتا البتہ جانے والا اگر وسیعت کر جائیں کہ میرے مال میں سے تہائی مال میں آدمی وسیعت کر سکتا ہے کہ یہ وسیعت ہے اس وسیعت کے مطابق صدقہ خیرات کر لیا جائے تو یہ شرع درست و صحیح ہوگا اور بن خصوص جو بندو کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں رسول اللہ کا معمول یہ تھا جب کسی شخص کی نماز جنازہ کے لیے صفحیں تیار ہوتی تھی تو رسول اللہ پوچھتے تھے حَلْ عَلَى صَحِبَكُمْ شَئِ یہ تمہارے ساتھی پر کوئی قرض تو نہیں تھا کسی کا اگر کوئی کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ قرض تھا تو آپ فرماتے ہیں ہر طرح کا شئیہ اس نے کچھ چھوڑا بھی ہے اگر بتانا جاتا کہ ہاں قرض ادا کرنے کا انتناہ موجود ہے تو رسول اللہ نماز پڑھتے تھے ورنہ رسول اللہ مسلح امامت سے پیچھے ہٹ کے فرماتے تھے سلو عَلَى صَحِبَكُمْ اپنے ساتھی پر تم نماز پڑھ لو میں اس کی نماز نہیں پڑھتا اس میں دو باتیں بتانا مقصود تھی غالباً ایک تو یہ کہ قرض کا پتا چل جائے کہ بندوں کا حق اگر کسی صحابی کے ذمہ دی ہے تو وہ صحابی بھی جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ جنت کا وارث نہیں ہو سکتا اس کا اتمام کرنا ضروری ہے اور دوسرا قرض کی ادائیگی کے لیے ایک ترقیب بھی تھی ہوتا یہ تھا جب رسول اللہ مسلح امامت سے پیچھے تشریف لاتے تو کوئی صحابہ میں سے کھڑا وجہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہوا علیہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے ابو قطادہ کہتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ نے ایسے کیا میں نے ارد کیا یا رسول اللہ ہوا علیہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز جنازہ تو پڑھائی پھر فرمایا بِلْوَفَا 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 وہ وعدہ پورا کرنا ہے تم نے رسول اللہ مجھے وعدہ یاد دلاتے رہے حضرت علی نے ایک مردمہ ایسا کیا تو آپ نے فرمایا پوچھا حضرت علی کے گھر گئے پوچھا وہ جس شخص کا قرض ادا کرنے کا تم نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے قرض ادا کر دیا عرض کہا یا رسول اللہ ادا کر دیا فرمایا اب اس کی جلد تھنڈی ہوئی ہے یہ صحابی ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں مگر قرض کا معاملہ ایسا بندوں کا حق ایسا ہے کہ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ بندہ بندے کے حق سے اس کے خون سے اپنے دامن کو حالودہ نہ کرے بندہ بندے کے ساتھ نیکی خیر کا رویہ رکھے کسی کا حق آدمی نہ مارے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد کے دنوں میں خوشحالی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا فرمایا فرمایا اب مومنوں میں سے جو مرے گا اس کے ذمہ کرز ہوں گا تو فرمایا فرمایا میں مومنوں کے اتنے قریب ہوں جتنے ان کی جانیں بھی ان کے قریب نہیں ہیں میرا اتنا مومنوں سے تعلق ہے فرمایا اب جو ملت کا فرد مرے گا اگر کوئی مر گیا تو اس کا قرض مجھ محمد کے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان طرح کا مالن فل ورسہ دی کسی نے مال چھوڑا تو اس کے ورس اس کے ورسان ہوگے پسماندگان ہوگے لیکن کسی نے قرض چھوڑا تو قرض میں خود ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہو ابیب امی اب آپ اس سے ذرا تھوڑا اس پہ اندازہ لگائیں اس پہ سوچیں کہ قرض کون سی رقم ہے کیا قرض ہم کسی سے زبردستی چھینتے ہیں قرض کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنی خواہ سے اپنی خوشی سے ہمیں دیتا ہے مگر اس مال کا جو کسی نے اپنی مرضی اور خواہ سے ہمیں دیا اس مال کی ادایگی میں اگر میار اتنا سخت ہے تو وہ مال جو ہم زبردستی کا خصب کرتے ہیں وہ مال جو لینے جو ہم نے قومی خزانوں سے جو مال لوٹا جاتا ہے جو افراد سے لیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں وہ رشوت میں ہو کسی اور معاملے میں ہو جو ہم دوسروں کا مال غصب کر لیتے ہیں اس کی قضاء کیسے ہوگی اگر قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مرضی سے والنٹیر طور پر کسی کو قرض دیتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرلو یہ مال تمہارے حوالے ہیں اس قرض میں اگر اتنی سختیاں ہیں تو جو ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال ان کی مرضی کے خلاف زبردستی لے لیا جاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کی فکر کی ضرورت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی فکر کرتے تھے احادیث میں ایسی بے شمار مسالیں موجود ہیں کہ صحابی دنیا سے تشریف لے گئے کسی کا قرض تھا کسی کا مال نہیں مارا ہوا تھا قرض لیا تھا اور مشکل میں قرض لیا تھا غربت میں قرض لیا لیکن ادا نہیں کر سکے لیکن جب تک قرض ادا نہیں ہوا آج صحابی کی گلو خلاصی نہیں ہے عالم برزہ کے مختصر سا رسالہ ہے دارالوم دیوبند کے موت میں قاری محمد طیب صاحب نے یہ لکھا اس میں وہ دو صحابہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں شاید میں نے پہلے ذکر کیا ہوگا حضرت عوف اور حضرت صاحب دو صحابی ہیں انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر گیا وہ پیچھے والے اپنے دوست کو اپنے حالات سے باخبر رکھے گا کہ قبر میں کیا بیٹھ رہی ہے تو حضرت صاحب کا وصال ہوا اور حضرت عوف کو خواب میں آئے تو پھر تین باتیں بتائی تھی اور اس میں دو باتیں یہ تھی ایک تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بلوی مل گئی مجھے اس کا پتہ چل گیا میری بچی ایک مہینے بعد ایک ہفتے بعد انتقار کرنے والی ہے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے وہ آنے والی ہے لیکن جو تیسری ماہ جس مر آپ کے دور جو مفضول کرانا مقصود ہے وہ حضرت صاحب کے گھرے میں توق لٹکا ہوا تھا تو حضرت عوف نے خواب میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہا فلان یہودی کا میرے ذمہ کرز تھا وہ کرز میں نے پوٹلی میں باندھ کر کے اپنے گھر میں فلان مکیل کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے تم جاؤں وہ کرز ادا کرو تاکہ میری گردن آزاد ہو جائے پھر وہ ایک صحابی وہ حضرت عوف ان کے گھر میں گئے گھر میں جا کے بیٹھے تو دیکھا تو وہ سامنے پوٹلی نظر آئی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی جو جتنے درم دھنانیر بتایا تھے کھولے تو وہی نکلے اور جس صحابی کا پتہ بتایا تھا لے کر کے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا اللہ محمد کے اس ساتھی کو ماں فرمائے اس کو تو اللہ نے خرچ کرنے کی مولد نہیں دی یہ وہی درائم و دھنانیریں جو مجھ سے لے کے گیا تھا پر وہ خرچ بھی نہیں ہوئے گھر میں رکھے ہوں اہل اللہ کے رسول کا صحابی ہے اللہ کے رسول کے صحابی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر عام لوگوں کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے اور جانے سے پہلے اپنا عساب آسان کر کے جانا چاہیے جو اپنے لئے خود مشکلات پیدا کر لیں ان کے لئے پیچھے کوئی کتنی آسانی کرے گا اپنے لئے آسانیاں ہوں گی تو پھر جانے والوں کے لئے جو عساب سواب ہوگا اس کے ذریعے سے اور اللہ کرم فرمائے گا اس کے لئے آسانی ہو جائیں گی اور صحابہ کا معامل یہ تھا کوئی آدمی مر جائے پھر اس کے لئے عساب سواب سے صلح شروع ہو جاتا تھا مسلح شیح کے حدیث ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا فَبُدِعَ عُمَر رضی اللہ تعالیٰ عنو عَلَى السَّرِيْرِ فَتَقَفَرَهُ النَّاس کہ جب حضرت عمر کا بسحال ہو گیا لوگوں نے ان کو اپنی چار پائے پہ رکھا اور ان کو کفن دینے لگے ان کی تکفیر ہونے لگی تو اسی دوران صحابہ کیا کرتے تھے فَيَدُعُنَ اللَّهُ وَيَثْنُونَ وَيُسَلُونَ عَلَيْهِ قَبْلًا يَرْفَا تو ابھی حضرت عمر کی وہ لاش ان کا وہ جنازہ شہید بوجود عمر جیسا آدم اکبرانہ مگر ان کے لئے بھی سال سواب ہو رہا ہے ابھی ان کی میت قبر میں نہیں اتاری گئی ابھی وہ اپنی چار پائے پہ رہے تو صحابہ کیا کرتے ہیں يَدُعُنَ اللَّهُ ان کے لئے دعا کرتے تھے وَيَثْنُونَ اللَّهُ کی حمد و سنہ کرتے تھے ہمارے سیاسی تفسریں نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے آرواز ہو گیا کوئی آدمی مر جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی سوگ ہے کوئی مرا ہوا ہے سیاسی تفسریں یہ سیاست ہمیں لے ڈوبی ہے کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے کوئی اگر ختم کی بات کریں چلیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تو دنیا دار کے اب دین دار بھی مو موڑ کے گزر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جس طرح کوئی غیر شریع کام ہو رہا ہے حالانکہ صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا اب حضرت عمر کے لئے یہ سال سواب ہو گیا اب جب حضرت عمر کی نماز جنازہ ادا ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ صحابی ہیں یہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے یہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے انہوں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ نماز جنازہ تو ادا ہو گئی انہوں نے وہاں سے آواز لگائی انہوں نے کیا کہا ان سبقتمونی بسلات علیہ فلا تسبقونی بدعائے لہو کہا اگر تم نے نماز مجھ سے پہلے پڑھ لی ہے تو مجھ سے پہلے تم دعا نہ کرنا ان سبقتمونی بسلات علیہ فلا تسبقونی بدعائے لہو تو دعا میں مرہا انظار کرنا میں بھی آ جاؤں وہاں ان کے لئے دعا کریں اب دعا کو شرعی طور پر ایسا نابسندیدہ بات لوگ سبیتے ہیں کہ گویا دعا کر لی تو نہ جانے اسلام کا کونسا زامتہ ٹوٹ جائے گا حالکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فا اخلصوا لہو دعا جب نماز میت کی ادا کر لو تو خالص اس کے لئے بھی دعا کی اگر ہو لہذا وقت ہو اور کوئی ایسی پریشانی نہ ہو موسمی حالات اگر اجاز دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی جانے والے کے جانے سے پہلے پہلے اس کے لئے اصال سواب کریں جب وہ دنیا سے جائے تو اصال سواب کریں اس کے بعد اس کے لئے اصال سواب کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہو سکے یہ اصال سواب جاری رہے گا اللہ جللہ شانہ اس کو وہاں فائدہ عطا فرمائے گی صحابہ کا یہی معمول تھا اب یہ جو فائدہ ہے لوگوں کے بندوں کے حقوق ادا ہو گئے اب یہ اضافی سواب مل رہا ہے اپنے پسماندگان کی طرف سے اللہ اس بندے کے درجات کو بھی بلند کر رہا ہے اللہ اس پر خصوصی کرنوازی بھی فرما رہا ہے اب اس کے لئے اصال سواب کی بہت ساری صورتیں ہیں ایک ہے مالی صدقہ دوسرا ہے بدنی دوسرا ایسی عبادت جس میں مالی اور بدنی عبادت دونوں ہوں مالی صدقے سے مراد کیا ہے فی سبیل اللہ انفاق کر کے اس کا ثواب اس مید کو پہنچانا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے دوسرا تلاوت قلام اللہ شریف کر کے تصمیح و تحلیل کر کے یا روضہ رکھے احناف کے نزدیک معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن عام احادیث کی روشنی میں قائدہ کلی ہے یہ ہے آدمی جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ بدنی عبادت ہے جس طرح روضہ ہے یا مالی عبادت ہے جس طرح انفاق ہی سبیل اللہ ہے یا مالی اور بدنی عبادت کا مجموع ہے یعنی جس طرح حج ہے ایسی کوئی بھی عبادت آدمی کرے گا تو اس کا ثواب فورا مردے کو پہنچ جاتا ہے اب لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اپنی اقل پر چیزوں کو قیاس کرتے ہیں کہتے ہیں رہا ثواب کیسے پہنچتا ہوگا دیکھو وہ من و مٹی کے نیچے ہے ہم باہر سے ہو کے فاتحہ پڑتے ہیں آخر اس فاتحہ کا ادھر فائدہ کیا ہوتا ہوگا لوگ اپنے اقل کے مطابق چیزوں کو نابتے اور دولتے ہیں اس سے بھی بڑی گمرائے پیدا ہوتی ہے ایک جب صحیح حدیث میں ایک بات واضح ہو جائے ثابت ہو جائے اس میں اقلی گھوڑے دوڑانے نہیں چاہیے لیکن کوئی آدمی اگر اقلی گھوڑے دوڑانے کا ہی عادی ہے تو وہ ذرا اس دور کے حالات پر غور کرے میں نے شاید دیکھتا گزارش کی تھی میں کراچی میں تھا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے کراچی صدر میں تو میں نے مولان تربیر صاحب کو فون کیا جناب پیسے ختم ہو گئے ہیں تو کیا کونہ چاہیے انہوں نے کہا آدھے گھنٹے بعد آپ اپنا اکاونٹ چیک کر لیں انہوں نے یہاں ڈالے آدھے گھنٹے بعد کراچی میں نے پیسے لے لیے اور یہی بات نہیں اب ویسٹرن یونین کے ذریعے سے جو کاروار دنیا میں ہو رہا ہے لوگ جانتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ نے ویسٹرن یونین میں پیسے دیئے تھوڑے دیر بعد یہاں پاکستان میں مل جاتے ہیں آپ نے یہاں دیئے تو امریکہ میں مل جاتے ہیں آٹھ دس ہزار کلومیٹر دور وہ پیسے یہ اگر بندوں کا نظام اتنا فاست ہو گیا ہے اتنا عمدہ نظام ہو گیا خدا کا نظام کیا اتنا سست ہے کہ ہم اپنے جانے والے کو جو چند میٹر بھی ہم سے دور نہیں ہے اسی دنیا میں اب اگر ہم اس کے لیے ایسانے سواب کریں ہم کہیں جی پہنچتا کہ ساں میں پوچھتا ہوں آج سے اگر دس پندر سال پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا اس طرح سے ویسٹرن یونین سے پیسہ جا سکتا ہے کیا کریڈٹ کارڈ سے پیسہ ملتا ہے تو سارے کہتے ہیں نہیں پہنچ سکتا اس وقت ٹیکنولوجی ہمیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی اب چونکہ ہمارے یہ ذرائع اتنے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں کہ آج پہنچ سکتا ہے اگر بندو کا پیجہ ہوا پیسہ مل سکتا ہے اللہ جب فرماتا ہے ہاں کہ جو بندو احسانے سواب کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارز کیا ایک صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ صحابی جو بات کر رہا ہے اس سے پہلے میں ایک بات ارز کر لوں کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے اپنے جانے والوں کی طرف سے یہ ان کی کئی حسرتوں کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے کیسے اس طرح سے کہ آدمی کو بات ہوا موت موت کو پوچھ کے تو نہیں آتی موت کو پہلے اطلاع کر کے تو نہیں آتی موت کے اثار اب جو جس طرح سے موت آ رہی ہے پہلے پھر بھی لوگ بیمار ہوتے تھے مہنو مہنو بیمار ہوتے تھے موت کے اثار ظاہر ہوتے لوگ طوبہ اس سے خوار بھی کرتے صدقہ خیرات بھی کرتے بسیتیں کرتے اب چلتے چلتے موت آتی ہے یہ جو موت آتی ہے نہ جانے آدمی کے دل میں کتنی حسرتیں ہیں کہ آدمی کو موقع ملتا تو نہ جانے آدمی کیا کیا بسیت کرتا صحابی بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو موت سے پہلے اثار ظاہر ہوتے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقے کی ضرور حصیت کرتی اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں افا اتصدقو انہا یا رسول اللہ کیا میں ان کی طرح سے صدقہ کر سکتا ہوں فرمائے نام مسلم شیف کے حدیث ہے فرمائے ہاں مجھ کی طرح سے صدقہ کرو صدقے کا فائدہ ملے گا ایک دوسرے صحابی نرج کے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ میرے والد مر گئے ہیں مال تو چھوڑا مگر وسیعت کا موقع نہیں ملا تو کیا میں ان کی طرح سے صدقہ خیارات کروں یو کافروں ہاں ہاں لو اتصدقو انہوں اگر میں ان کی طرح سے صدقہ کرلوں تو کیا ان کو کفرہ ادا ہو جائے گا فرمائے نام فرمائے ہاں کفرہ ادا ہو جائے گا جب اللہ کے رسول زمانت دے دیں کہ کوئی آدمی صدقہ خیارات کرے تو اس کا کفرہ ادا ہو جائے گا قبروں میں فائدہ پہنچ جائے گا پھر اس کے بعد جو یقین نہ کرے اس کے ایمان کو کیا کیا جائے پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے اللہ کے رسول جب فرما دیں کہ جو آدمی صدقہ خیارات کرے گا اس کا صدقہ خیرات یقین اور پہنچے گا لہٰذا اس کے بعد کوئی شک و شبے کی گنجاش نہیں رہتی آپ دنیا سے تشریر لے جائیں گے مگر یہ جو مال ہے یہ اس کا احسان آپ کو ملتا رہے گا مسجد کی تعمیر کے سسلے میں اب جو ہمارا آگے ارادہ ہے مسجد کی تعمیر کا جو ہمارے وسائل ذرائع ہیں اس میں کوشش تو کر دیں مگر بعد دفعہ میں یہ احسان ہوتا ہے کہ یہ مسجد شاید ہمیں بنانی پڑ جائے کسی بڑے سرمایہ دار کے شاید رسیم میں یہ بات ہے ہی نہیں چونکہ بڑے سرمایہ دار جو بنتے جس ذریعے سے سرمایہ آتا ہے وہ ذرائع پہ گوھر کریں تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے میں نے کئی سرمایہ داروں کا ذکر بھی کیا تھا آپ سویت پوش لوگ ہیں حسنِ زن اور آثار یہی ہیں کہ آپ کی کمائی صاحب ستری ہوتی ہے تو شاید آپ کی کمائی سے ہی یہ اس مسجد کی تعمیر اب ہونے کا مرحلہ ہو آپ قروع جوار میں دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی امارتیں بن گئیں لیکن خدا ہدایت ہے ہمارے حکام کو ہماری حکومتوں کو ہماری ایجنسیوں کو کہ لوگوں نے زلزلے کے بعد اپنے گھر بنانے کی فکر کی اور حکومتوں نے لوگوں کے گھر تو بنایا مگر خدا کا کوئی گھر کسی حکومت نے نہیں بنایا کوئی ایک گھر بھی اگر حکومت نے بنایا ہو اس ایریے میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں باقی کسی اور جگہ اگر بنایا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے مزافر آباد میں دیکھا ہے سیکیٹریٹ کے مسجد وہ پلانٹ ابھی خالی پڑا ہوا ہے باقی سارے دفتر بن گئے ہیں یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تکلیف دے ہیں لیکن اہل ایمان انشاءاللہ اپنی حلال نیک کمائی سے یہ کام جاری رکھیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں قروع جوار کی یہ امارتیں جب تھیار ہو گئی اور یہاں پر لوگ جب آگے دفاتر میں تو ان سب لوگوں کے لیے زور کی نماز ادا کرنا بھی یہاں مشکل ہو جائے گا ایک عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن بہرحال ان کا اپنا کام ہے وہ کریں یا نہ کریں ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی زمانت دے دی تو اب کسی کو اس میں شبانی ہونا چاہیے جیسے بھی ہو سکے حضرت ساند بن عبادہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا جب میری ماں پردہ کر گئی ہیں تو فرمایا آپ بتائیں کہ سب سے اچھا صدقہ کونسا ہوگا میری ماں کے لیے کہ اس کو فائدہ پہنچے فرمایا الما پانی کا انتظام کرو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ میٹے کوئے نہیں تھے صحابہ کو پانی کی دشواری تھی تو عرض کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کونہ بنوا لیا ہے اور یہ میری ماں کے نام پر ہوگا اس سے مسلمان پانی پھینگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ اب اگر میں ماں کی طرف سے کچھ اور صدقہ خیرات کروں تو میری ماں کو قبر میں کوئی آرام ملے گا فرمایا ہاں آپ نے ورہا انی اش انی اشہ دو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا یہ جو باغ مخراف ہے یہ میں نے اپنی ماں کے نام صدقہ کر دی ہے اب صحابہ رسول اللہ کے سامنے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تاریخ فرماتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لئے بھی لوگوں کو کہا اب اس میں یہ بھی غلط میں نہیں ہونے چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلا آدمی تو نیک تھا اب چلا گیا تو بھر صدقہ خیرات کا کیا فائدہ کوئی جتنا بھی نیک ہو ہر شخص کو عالم برزخ میں فائدہ پہنچتا ہے صحابہ اگر لوگوں سے وعدہ لیتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے وعدہ لیا حضرت علی ہمیشہ دو قربانیاں کرتے تھے صحابہ نے ارز کیا آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں فرمایا اوہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان او دہیا انہو فا او دہیا لہو کہ رسول اللہ نے مجھے وسیعت کی تھی کہ علی ایک قربانی میرے لیے بھی کرنا تو میں ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہوں وہ اللہ کے رسول جن کا نام شب و رو چوبیس گھنٹوں میں آسمانوں تک گونجتا ہے مسجدوں کی آزانوں میں ان کا نام نمازوں میں ان کا نام صدقات و خیرات میں ان کا نام تلاوت دعا و مناجات میں ان کا نام ان پر زمینوں کے مکین نہیں آسمانوں کے کچھ سے بھی ان پر دروت و سلام بیٹھیں اگر اس ذات کی خواہش ہے کہ ہمالے لیے صدقہ خیرات کیا جائے تو پھر اور کون شمسہ جو صدقہ خیرات سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہاں درجات بلند و بالا ہوتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب کسی آدمی کے لیے صدقہ خیرات ہوتا ہے تو جبریل آمین وہ صدقہ خیرات کا ثواب لے کے قبر کے کنارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق حاضی حدیعہ دلک کہتے ہیں اے گہری قبر میں مضہون یہ تیرے اہل کی طرف سے تیرے لیے صدقہ ہے تیرے لیے حدیعہ ہے یہ توفہ ہے فَيَفْرَحُ وَيَسْتَبْشِرُ تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو لوگ اس سے مبارک واضح وصول کرتا ہے کہتا ہے دیکھو میرا کسی میرے لیے کسی نے کچھ بھیجا ہے آج کوئی محلز آدمی ہو جو تنگ دست ہو اس کا باہر سے کوئی بیٹا کوئی رشتے دار کوئی پیسے بھیجے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے اور جن کا کوئی بھیجنے والا نہ ہو بہت دفعہ ایسا منظر میں تو پوچھا کیوں کہا میں لاورد ہوں کاش کہ میری بھی اولاد ہوتی تو میرے لیے بھی آج کوئی بھیجتا اس زمانے میں دنیا میں تو پھر بھی کام چل جاتا ہے عالم برزخ میں جس کا عیسان سواب کرنے والا نہیں ہے فرماوا یحضن جیرانو جن کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں حضن و ملال کا اظہار کرتے ہیں لہذا دنیا سے جانے سے پہلے اس بات کا اتمام کر لیا جائے کہ ہمارا تعلق واسطہ ایسے لوگوں سے ہو اپنی اولاد کو اس راہ پر لگایا جائے ہم اپنے جانے والوں کے لیے صدقہ خیرات کریں گے آنے والے ہمارے لیے کریں گے اور اگر ہم اپنے جانے والوں کے لیے صدقہ خیرات نہ کرے تو پیچھے آنے والے کبھی ہمارے لیے صدقہ خیرات نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ اُمَّتِ اُمَّتَ مَحْرُومَ تَدْخُلُ قُبُورَحَ وَعَلَيْهَا ذَمْبُ کہا میری امت کا معاملہ بھی کیا عجیب و غریب ہے اللہ اس میری امت پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے یہ قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو گناہ لے کے جاتے ہیں وَتَخْرُجُمِنْ قُبُورِحَا لَا ذَمْبَ عَلَيْهَا کہا جے قبروں سے نکلتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور فرمایا یہ مومنوں کی اس اخوار کی وجہ سے خدا ان کے وقت سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے لہٰذا یہ ملت یہ رحم والی ملت ہے ایسی ملتیں بھی ہیں کہ جن کا پیچھیں کوئی صدقہ خیرات بھی کرے لیکن اس کا ثواب پہنچتا نہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاصف نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد دنیا سے چلے گئے میں عصال سواب کروں تو کیا فائدہ ہوگا فرمایا حل ہوا اقرب توحید کیا وہ توحید کا پیروکار تھا کیا اللہ پر یقین رکھتا تھا فرمایا اگر اللہ پر یقین رکھتا تھا اور مجھ پر ایمان لاتا تھا تو پھر فائدہ پہنچے گا اور فائدہ نہیں پہنچتا دنیا میں اس وقت جو عربو انسان ہیں ان میں صرف مسلمان ہی وہ ایسی قوم ہے کہ جس کا فائدہ پہنچانے کا ذریعہ موجود ہے باقی کسی کا فائدہ نہیں پہنچتا ہم دنیا کی خوشنصیب قوم ہیں کہ ہم مر کے بھی اپنے دنیا کے جو ہمارے اصحاب حقوق ہیں اور جو ہمارے پسماد گانے ہمیں ان کے حدیات قبروں میں بھی پہنچتے ہیں اور بروز حشت یہ پہنچتے ہی رہیں گے لہٰذا اس بات کا اتمام کیا جائے اب اس کی جو آگے تفصیلات جزیات ہوتی ہیں کہ وہ کیسے کیا جائے یہ جو نفلی صدقات ہم کرتے ہیں دعا میں درود میں فاتحہ میں اس کی شریح حیثیت کیا ہے اس پر تو میں انشاءاللہ اگلے جو میں شاید نہ ارز کر سکوں چونکہ میرے دریک میں کچھ عبام بہت عرصے سے اسرار کر رہے ہیں کہ ایک جو آپ یہاں بھی پڑھائیں شاید اگلہ جو میں مجھے وہاں پڑھانا پڑھے اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تفصیل ارز کروں گا اللہ ہمیں حق بعد سمجھنے اور حق برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَى سُنْتِ عَدَا فَرَوَانِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ صدق الله مولانا النظيم قال الله تبارك وتعالى فِي شَانِ حَبِبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ وَسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحَبِي سَلُّوا عَلَىٰ وَسَلُوا عَلَىٰ وَسَلُوا عَلَىٰ نِحَایت تعظیم اور اکرام کہلائے برادران اسلام گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر ہم عیسالِ سواب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ انسان کے مرتے ہی اس کے آمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ آدمی نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو یا نفع بخش علم پھیلایا ہو یا اس کی نیک سالِ اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہو اس کا عجر و سواب اس کو ملتا رہتا ہے اب لگتا یہی ہے قرآن کی حصولوں احادیث صحیحہ کے روشنی میں کہ انسان کی روح اور جسم کا رشتہ جو ہی منقطع ہوا آدمی کے نیک آمال کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے لیکن کچھ خوشنصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا اس میں کچھ نو کچھ کریڈٹ ہوتا ہے رہتا ہے کچھ نو کچھ آتا رہتا ہے اور خوشنصیب وہ لوگ ہیں کہ جو خود مرتے ہیں مگر ان کا نیک عمل نہیں مرتا ان کا حصہ اللہ جللہ شاہد ان کو پہنچاتا رہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی کسی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لے تو ترخان تو ملنی بند ہو جاتی ہے مگر اس کی پینشن آتی رہتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسی کوئی برائی کر جائے کہ جو برائی اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو نقصان دے رہی ہو تو اس کی مثال ایسی ہیں جس طرح کسی آدمی ان کے ذمہ کوئی بل واجب الادا ہو جس طرح بجلی کا بل ہوتا ہے وہ وقت پر ادا نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ سرچارج لگتا رہتا ہے مزید اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے جاتے ہیں تو یہ اعتمام کر کے چلے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان ان کے نیک عامل کر سلسلہ جاری ساری رہے ان کی نیک اولاد ہوں ان کے ہاتھ سے کیا جانے والا کوئی نیک عمل ہو صدقائے جاریہ ہوں یا ایسا علم ایسی ہدایت پھیلا کے جائیں کہ جس سے چراغ سے چراغ جلتا رہے اور اس سے لوگ آگے استفادہ کرتے رہے اور آدمی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا برا کام کر جاؤں کہ میں مر جاؤں مگر میری برائی نہ مرے کچھ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کے ذمہ جو جرائم ہیں وہ ان کی فائل بند نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں کوئی اچھی بات کر جائے اچھا طریقہ ایجاد کر جائے اچھی راہ و رسم ڈال جائے اس کے بعد آنے والے جو لوگ اس نیکی کی راہ پہ گامزن ہوں گے جتنا لوگ نیک کام کریں گے ان سب نیک آمال سر انجام دینے والوں میں سے حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا مگر ان نیک آمال کرنے والے کے عجر و سواب میں کوئی اللہ کمی نہیں فرمائیں گے کہ ان کا حصہ کھاٹ کے دیں نہیں ان کو اپنا حصہ پورا ملے گا مگر اس نے چونکہ لوگ کو نیک راستے پہ ڈالا تھا لہذا ان سب کے نیک آمال کا حصہ اس کو ملتا رہے گا اور فرمایا فرمایا جو آدمی کوئی برا کام کر جائے کوئی بری طرز ڈال جائے برا کوئی طریقہ ایجاد کر جائے تو فرمایا وہ جب مرتا ہے اور اس راہ پر اگر پیچھیں اسی پہ لوگ اور گامزن ہیں برائی پہ تو فرمایا وہ جتنے برے جو اس راہ پہ چلتے ہیں ان سب کی برائیوں کا بوجھ اس کو بھی ملتا رہے گا مگر ان کے بوجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی لہذا جن لوگوں نے اچھا طریقہ ڈالا اچھی طرز ڈالی اچھے عمال کیے اچھی اولاد کی تربیت کی ان کے نیک عمال کا ثواب ان کو ملے گا اور وہ لوگ جو دنیا سے جاتے ہیں ایسے بیمان راشی بدماش بدکماش لوگ سیاستدان ہوں یا سرکاری اہلکار ہوں یا حکام ہوں یا کسی انداز کے دوسرے لوگوں جنہوں نے خود تو ساری عمر برائی میں گزاری لوگوں کے ساتھ دوکے اور فراد میں گزاری مگر جاتے جاتے اپنے اولاد کو بھی دوکے سکھا کے گئے ان سے دو ہاتھ وہ آگے ہیں یہ جو اب برائی کرتے ہیں ان برائیوں کا حصہ بھی ان کو مل رہا ہے قبروں میں اور جنہوں نے دوکے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی کوئی ایسی بات کر گئے جنہوں نے روڑوں پہ زیادتی کی سڑکیں بننے کے پیسے غبن کیے کھا لیے اب چلتے ہوئے کوئی آدمی بھی اس روڑ میں تکلیم محسوس کر رہا ہے وہ آدمی مر گیا مر اس کی وہ برائی پیچھیں باقی ہے اس کا ایسا قبر میں بھی اس کو مل رہا ہے کوئی سرکاری بلڈنگ خراب بنا گئے پیسے کھا لیے اس میں سے اب وہ اس بلڈنگ کے لئے سے اس میں استعمال کرنے والوں میں وہ تکلیم ہو رہی ہے